تو اس بارے میں ہم پھر سے ایک بار سرکار کو یاد دلانے کے لیے شانتی پون پدیاترہ سے جا رہے ہیں پچھلے ہفتے چوبیس آگست کو جب ایپریکس بوڈی نے لیے گوشنا کی کہ ہم یہ پدیاترہ دلی تک لے جا رہے ہیں سرکار کو یاد دلانے کے لیے تو اس کے دو دن بعد چوبیس آگست کو مانوی امیت شاہ جی نے گوشنا کی کہ لڑاک میں پانچ زلے جڑے جائیں گے اب یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے اور ہم اس کا سواگت کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پدیاترہ اور بڑی مانگوں سے نظر ہٹانے کے لیے مگر میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جو زلے ہیں یہ ایسے زلے ہوں گے جن میں سواد کے پریشد ہوں گے اٹونومس کاؤنسلز ہوں گے جو کی ان کا وعدہ دوہزار انیس کا تھا چھٹوے شیڈیول میں ایسے ہی زلے گوشت ہوتے ہیں ان میں پریشد ہوتے ہیں جن میں چنے ہوئے پرتی ندی اپنا فیصلہ کرتے ہیں علاقے کی ترقی کے لیے اور بیوستہ پن کے لیے ہماری امید ہے کہ ایسے ہی زلے گوشنا ہوئے ہیں اور جو یہ ہم پد یاترہ کر رہے ہیں اس میں تیس دن لگیں گے سب تک شاید اس میں اور سفائی ہمیں ملے گی اور اگر ایسا ہی ہے تو ہم اس یاترہ کو ان کو دھرنیواج کہنے کے لیے ایک یاترہ مانیں گے اگر نہیں ہیں تو انہیں پھر یاد دلانے کے لیے اس یاترہ کو ہم دلی تک اور دلی میں اپنی آواز لڈاک کے لوگوں کی آواز ان تک پہنچانے کے لیے اس یاترہ کا سہارہ لیں گے ہمیں امید ہے کہ ہمارے بھارت کے نیتا اس سیماورتی چھیتر کو ایک صدرد مضبوط جو کہ یہاں کے جنتہ سے ہوتی ہے اس کے لیے ہماری آواز کو سنیں گے اور بہت ہی جلد لڈاک کے ساتھ جو وادے کیے گئے تھے وہ پورے ہوں گے آپ سبیتہ بہت بہت دھنیواج جو یہاں پر اسی آف میں آئے اور جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ان کا بہت بہت عبینندر آنے والے دنوں میں ہم امید کریں گے کہ اور لوگ جھوٹے جائیں گے بہت بہت شکریہ اور دھنیواج بہت شکریہ